اس کے بعد میں اگلا جو سوال ہے یہ مولانا ابراہیم صاحب ساؤت افریقہ میں یہ رہتے ہیں انہوں نے پوچھا ہے مولانا ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بہت سارے گورنمنٹ اسکولوں میں غیر لوگوں کے جو تیوہار ہوتے ہیں ان پر تو بہت زیادہ چھٹیاں دی جاتی ہے لیکن جہاں مسلمانوں کے تیوہار ہوتے ہیں جیسے عید ملاد ہے محرم وغیرہ ہے وہاں پر چھٹیاں نہیں دی جاتی ہے تو یہ بھید بھاؤ کیوں ہے اس لیے ہماری کچھ تنظیموں نے یا ہمارے کچھ ذمہ داروں نے اس مسئلے کو بھی اٹھانا چاہیے اور اس مسئلے کے اوپر بھی تھوڑا سا فکر کرنا چاہیے بھئی ہمارے مولانا ابراہیم صاحب میں آپ کو پہلے ایک مشورہ دوں گا آپ کا جواب دینے سے پہلے اگر آپ ساؤت افریقہ میں ہیں تو مجھے بہتر یہ لگتا ہے کہ آپ وہاں کے اعتبار سے دین کی فکر کرو کہ بھئی میں وہاں پر کیسے دین کی محنت کر سکتا ہوں وہاں پر کس طرح سے لوگوں میں اصلاح کا کام کر سکتا ہوں وہاں پر کس طرح سے پڑھا سکتا ہوں اور خدمتیں انجام دے سکتا ہوں ہندوستان کے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں اگر آپ وہاں بیٹھے بیٹھے فکر کریں گے تو صحیح سے آپ کو صورت سمجھ میں نہیں آئیں گی اور اگر آپ اپنے گاؤں کو سمبا کے اندر ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں دیکھو پہلی بات ہمارے یہاں پہ ہوتا یہ ہے میرے تمہارے جیسے امام علامہ ہم لوگ مسجد مدرسے کے لائن کے جو لوگ ہیں ایک تو ہمارا گورنمنٹ آفیسوں میں جانا کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہم لوگ زیلا پریشد میں جاتے ہیں نہ کلیکٹر آفیس میں جاتے ہیں نہ کبھی نگر پالیکہ میں جاتے ہیں نہ نگر پریشد میں نہ پنچائش سمیتی میں کوٹ کچھےری میں یہ تمام جگہوں پر ہم آئیں گے جائیں گے گورنمنٹ کے جی آر ملتے ہیں پانچ پانچ روپیہ کے اندر وہ لیں گے ان کو پڑھیں گے دیکھیں گے تب ہم کو صحیح سے یہ صورتحال سمجھ میں آئیں گی کہ ہندوستان کے اندر جو چھٹیاں ہیں وہ کیسے دی جاتی ہے اور اس کا تیہ کرنے کا جو زاویہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اب آپ نے مجھے لگتا ایسے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ میں مسجد کے چبوترے پہ بیٹھ کریا اپنے مسلح پہ بیٹھ کے چرچہ کی اور یہ سوال میرے سے دریافت کیا اس لئے میں اب آپ کو بتاتا ہوں ہمارے ہندوستان کے اندر چھٹیاں دینے کا جو گورنمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ کیسا ہے ہمارے ملک کے اندر چونکہ یہ ایک سیکیولر ملک ہے یہاں پہ خالی ہندو اور مسلمان نہیں ہے ان کے علاوہ سکھ بھی ہے عیسائی بھی ہے پارسی بھی ہے جائن بھی ہے بدھ بھی ہے اور دوسرے سماج کے لوگ بھی ہے ہمارے یہاں پر ایک تو سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والی چھٹیاں ہوتی ہے دوسری اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے اور تیسرے زیلہ کلیکٹر تیہ کرتا ہے اب یہ بھی جو چھٹیاں ہیں چاہے سینٹرل گورنمنٹ کی ہو یا پھر اسٹیٹ گورنمنٹ کی اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک چھٹی ہوتی ہے وہ کمپل سری اور دوسری چھٹی ہوتی ہے آپشنل اب یہ سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے چودہ چھٹیاں ہر سال میں دی جاتی ہے جو کمپل سری ہے یعنی ہر آفیس گورنمنٹ کا ہر ادارہ اس دن پوری طرح سے بند رہے گا اور آپ کو سن کر حیرت ہوں گی وہ جو چودہ چھٹیاں ہیں اس میں سے تو تین نیشنل ہولیڈے ہے ریپبلیکن ڈے انڈیپینڈنس ڈے اور گاندھی جیانتی اس کو نیشنل ہولیڈے کہتے ہیں ایک چھٹی ہمارے جین بھائیوں کی ہے مہاویر جیانتی دوسری ہمارے بدھ بھائیوں کی ہے بدھ پورنیما تیسری ہمارے کریسچن بھائیوں کے لیے ہے کریسماس ڈے ہندو بھائیوں کی صرف دو چھٹیاں ہے دسیرہ دیوالی اس کے علاوہ پھر ہمارے کریسچن بھائیوں کی گھٹ فرائیڈے ایک ہے پھر سکھ بھائیوں کے لیے گرون آنک بردھڑے ہے لیکن آپ کو سن کے حیرت ہوں گی مسلمانوں کو چار چھٹیاں ملی ہوئی ہے جو ہندو بھائی ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کی اکثریت ہے ان کو صرف دو چھٹیاں ہے دیوالی اور دسیرے کی مسلمانوں کو چار چھٹیاں ہے اید الفطر اید الادہا دس محرم اور اید میلا دن نبی یہ چار چھٹیاں سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے کمپل سری ہے اسی طریقے سے آپشنل چھٹیاں ہوتی ہے اسی طریقے سے سینٹرل اسٹیٹ گورنمنٹ کی ہوتی ہے زلا کلیکٹر کی ہوتی ہے اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ جو چھٹیاں آپ کو جو لگتا ہے کہ دیوالی میں اتنی چھٹیاں دی گئی اور فلانے ٹائم پہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوتی ہے یہ یا تو اس کالیج کی طرف سے اسکول کی طرف سے پرمیشن لی جاتی ہے زلا پریشت کی طرف سے یا زلا پریشت اس طریقے سے دیتا ہے تو مولی ابراہیم صاحب آپ سے میری درخواست تھے اور جنہوں نے آپ سے پوچھا ان لوگوں سے بھی کہ پہلے تحقیقات کرے اور اس کے بعد میں اپنے دل میں شکوک و شبہت کرے الحمدللہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ مسلمانوں کو ان دنوں میں بھی یہاں پہ چھٹیاں ملی ہوئی ہے جن دنوں میں عرب ملکوں میں بھی چھٹیاں نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بعض اسٹیٹ گورمنٹوں نے رمضان کا جو آخری جمعہ ہے جمعہ تل ودا اس کی بھی چھٹی دی ہے اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم پیدائش کی بھی ہندوستان کے اندر بعض اسٹیٹ میں چھٹی دی جاتی ہے اس کے علاوہ یوم غدیر کی بھی چھٹی ہندوستان کے اندر بعض علاقوں میں دی جاتی ہے اس کے علاوہ شب قدر کی بھی چھٹی بعض ریاستوں اسٹیٹ گورمنٹوں کی طرف سے دی جاتی ہے اور بھی بہت ساری آئیسی چھٹیاں ہیں جن کی خود ہمارے اسلامی شریعت میں کوئی اہمیت نہیں مگر ہندوستان کی اسٹیٹ گورمنٹس اس کے اوپر چھٹیاں دیتی ہے تو یہ سیکیولر ملک ہے اس طرح سے ہم لوگ اپنے ذہنوں کو خراب نہ کریں اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائیں اگلا سب